بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب دریئے سے ہیں ہائی پوپ آبی دریئے سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں تکہ کلیجی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو چھوٹے بڑے سا بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اور یہ بہت ہی نرم اور ملائم تیار ہوتی ہے آپ بھی میرے طریقے سے بنائیں اپنی فاملی والوں کو بنا کر کھلائیں سارے بہت ہی خوشی کے ساتھ جو کلیجی نہیں بکھاتے وہ بکھانا شروع کر دے گے اس طریقے سے کلیجی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اب میرے طریقے سے کلیجی بنا کے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں مسالہ لگا کے آپ فریز میں رکھ دیں اگر تو مہمان آجائے تو پھر آپ جلدی جلدی کلیجی کے تکے تیار کر سکتے ہیں نکال کے اور مہمانوں کے آگے پیش کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر والوں کا بھی جی چاہے تو آپ جلدی جلدی کلیجی سے تیار کر سکتے ہیں تو میں نے سرکہ ڈال کے اچھی طرح دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد اس کے میں نے پیس بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے میں نے جورس اس طرح پیس بنا لیا ہے اب اس کو میں تب ایک اوپر سے سیکھ روں گی تھوڑا تھوڑا کلیجی بہت ہی نرم بنتی ہے تو اب میں ابھی اس کو کلیجی کو زیادہ دیز آج پہ نہیں بنا ہوں گی الکی آج پہ بنا ہوں گی اور اس طرح سے اس کو سیکھ لوں گی تھوڑا تھوڑا اس طرح سے کلیجی کو اگر آپ دوے کے اوپر رکھیں گے تو اس کو زیادہ اپنے پکانا نہیں ہے بس تھوڑا تھوڑا سیکھ لیں اور اگر آپ سرکہ ڈال کے اس طرح سے دھویں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتنی اس میں سے جو ریڈ ریڈ وہ ہون ہوتا ہے نا کلیجی میں وہ سرکہ ڈالنے سے برکل ختم ہو جاتا ہے کلیجی کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا برکل الکال کاسا اس کو سیکھنا ہے اس طرح سے سیکھ کے اس کا تھوڑا تھوڑا پانی کشک ہو جائے گا اور پھر آپ نے اس کو تار لینا ہے اب میں اس کو سیکھ رہی ہوں اب اس کے سارے جو کلیجی میں نے اوپر ڈالی ہوئی ہے نا اس کو میں پلٹ لوں گی اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کلیجی بہت ہی نرم بنتی ہے یہ زیادہ سکت بھی نہیں پلٹی اگر آپ بڑے لوتھڑے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے پیس بھی بنا سکتے ہیں میں نے ان کے پہلے ہی چھوٹے پیس کار لی ہیں اس طرح سے کار لیں پھر کلیجی ٹوٹتی نہیں اگر پہلے پیس کار لیں تو کلیجی کے پیس جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل نہیں ٹوٹی اب میں نے اس سارے کلیجی کو اس طرح پلٹ لیا کلیجی کو میں نے تھوڑا تھوڑا پکا لیا اور اب اس کو میں اس طریقے سے پیسوں کو تھوڑا تھوڑا جب سیک لاک جائے تو کلیج کو اتار لینے آپ نے اب ان کو میں اتار لوں اس طریقے سے کلیجی کو میں نے لکا لکا سیک لیا تو ایک اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے زیادہ نہیں پکا ہی یہ آپ دیکھ لیں یہ اندر سے کچھی کچھی میں نے رکھی ہیں اور تھوڑا سا سیکنے سے یہ کلیجی بہت ہی نرم بنتی ہے اور اب میں اس کو مسالے لگا لوں گی یہ اس میں میں ایک ڈبی دہیں کی شامل کروں گی اب یہ میں ایک ڈبیا دہیں کی اس میں شامل کر دوں گی اب دہیں میں نے شامل کر دیا ہے یہ ایک چمچ اس میں نمک ہے یہ چمچ ریڈ میرچ ہے اور یہ آدھا چمچ میں نے ہلدی شامل کر دی ہے اب ان ساری چیزوں کو میں میں سکا لوں گی اور یہ میں نے پوشک دھنیاں اور زیرا یہ ایک چمچ لیا ہے اور اس کو تول کے اوپر میں نے تھوڑا سا بھون لیا ہے اور اب اس کو آٹھوں کے ساتھ مڑوڑ کے اچھی طرح تو یہ اس میں شامل کر دوں گی اب اس طرح سے اس کے جو بول سے بنے ہوئے یہ ٹوٹ گئے ہیں اب اس کو میں اس میں شامل کر دوں گی اب ان ساری چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اب اس میں تقریباً یہ ایک چمچ میں لیمن جوز کا شامل کر دوں گی اور اب ان میں ساری چیزوں کو چھترا مکس کر لوں گی میں اس کو تمام پوٹے گاں اس میں ڈال کے چیزوں کو مکس کر لوں گی اب یہ ساری پوٹے گاں میں اس میں ڈال دوں گی اس طریقے سے اب ان ساری چیزوں کو مکس کروں گی تاکہ پوٹے گاں اچھی طرح مکس کروں گی اگر آپ جلدی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو آدھا گھنٹا میرینیٹ کر سکتے ہیں میں ان کو پوری لات کے لیے لگا کے مسالہ فریج میں لگا دوں گی تاکہ ان میں اچھی طرح نمک مر چیزوں کو نہ لگا جائے اب میں نے بوٹے گاں کو اچھی طرح مسالہ لگا لیا اور اب میں اس کو اس کے اوپر یہ پلاسٹک لگا دوں گی اور اس کو میرینیٹ کر دوں گی فریج میں ساری دات یہ پڑا رہے گا اور پھر کالی اس کو میں بناوں گی تاکہ اس کو اچھی طرح جو نمک مرد ہے اس میں چیزیں طرح جذب ہو جائے اب مرینیٹ ہو گئی اب مرینیٹ ہو گئی اب جس مسالے میں میں نے مرینیٹ کیا تھا اب اس میں یہ پیاز اور شملہ مرچیں سبز اور سرک میں اس میں مکس کر دوں گی اچھی طرح مرینیٹ میں اس طریقے سے ایک ایک میرچ لگاتی جاؤں گی اس طریقے سے ایک شملہ میرچ اور یہ ایک لگی کا پیس یہ ایک پیاز کا پیس اس میں لگا ہوں گی اس طریقے سے مرینیوں qui بريد وہ смог ب اس را ب د یہ اس طریقے سے میں اب ساری میرچیں اور قلیجی کے پیس اس طریقے سے رگاتی نہ ہوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسی طرح میں ساری سٹکوں کے اوپر لگا رہا ہوں گی اب اسی طریقے سے میں ساری سٹکوں کے اوپر لگا کے قلیجی پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب ساری سٹکوں کے اوپر میں نے یہ قلیجی اور شملا ملکے نکال ہی ہیں اب ان کو میں تبے کے اوپر سے اگلوں گی اب تبے کے اوپر میں تھوڑا سائر ڈال رہوں گی دو دین چمچ اور اب اس کے اوپر اس طرح میں اس کو رکھتی رہوں گی میں نے اس لیے اس اوپر رکھی ہے کہ یہ اس کے ساتھ میں چھوٹے اب ہنپا لنسٹ میں کیا کچھا یہاں چھوٹے کہیں اب ہنپا نمچ کچھے انٹ کچھیں کہ پھر اس کے ساتھ یہ جلتی نہیں ہے اس کی کے اور پلیڈی کا راہ کلر جو ہے وہ بھی چیز نہیں ہوتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان کو یہاں پہ بنانا ہے اس طریقے سے اور اس کی سار سار سے اپنے سائٹ کے ہوئے وہ چیز کرتے جانے اس طریقے سے اور اس چیزیں کھلی ہوئے ہیں اب اسٹکے ہماری تیار ہو گئی ہیں اب شائن کو دیش آؤد کر کے آپ کو دکھاؤ گی یہ کلی میں نے اس لئے اس کی نیچے رکھتی ہے کلی رکھنے سے نا پھر جو آپ کی یہ کلیڈی اور یہ مینچے ہیں وہ جلتی نہیں تو میں دیش آؤد کر کے دکھاتی ہوں ٹکیں ہماری تیار ہو گئی ہیں بہت اچھے سے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی کلر فل سٹکیں تیار ہو گئی ہیں اور کلیجی بھی ہماری بہت ہی نرم اور ملائم مکھن کی طرح یہ بھی گل گئی ہے اگر آپ کو میری کلیجی کی ریسپل پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے کمنٹ کریں ڈعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ